اے یا حسین یا سارت الحسین حسین یا یزید یا کل ایمان آرہ ایدری آج کے اس معزز عزائی ایوان میں مجھے جو پیغامز کرنا ہے کیونکہ میڈیا موجود ہے اس لیے میں یہ چار مسئلس کر رہا ہوں کہ وہ ہستی کہ آج جس کا علم اٹھایا جا رہا ہے جس کی سقائیاں ہو رہی ہیں اس کا نام کیا ہے اللہ اکبر کافی دوستوں نے بتایا ہے کہ آج ان کے بچوں کی سقائیاں ہو رہی ہیں یہ سقائیاں کیا ہیں قرآن کا سورہ دہر کہہ رہا ہے وَهُلِّوْا عَسَا وَرْمِنْ فِيزَّتِنْ وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَعْرَبَانْ تَحُورًا اللہ اہل جنت کو چاندی کے کڑے پہنائے گا اور ان کی سراب تہورہ سے سقاوت کرے گا جو احباب پوچھتے ہیں یہ سقائیاں کہاں لکھی ہیں یہ کڑے کہاں لکھے ہیں میں کہوں گا آؤ قرآن پڑھو فقط کڑے نہیں قرآن سقائیاں بھی ثابت کر رہا ہے آپ تیاری کیجئے جو چلے گئے ہیں جو شہید ہو گئے ہیں اساکر پاکستان کے شہدہوں پلس کے جمعان ہوں عام مومنین ہوں مومنات ہوں عام مسلمین ہوں پاکستان کے رہنے والے ہوں کسی مکتب کے ہوں ان کے لئے رسول خدا کونسر پہ جان لیے کھڑے ہوئے ہم بھی تیار ہیں پاکستان کے لئے اسلام کے لئے انشاءاللہ تعالی ہماری جانے بھی حاضر ہیں آغتی نے کہاں فرمایا ہے قائد مطر میں فرمایا ہے سب کود قربان کر دیں گے پاکستان کو کوئی نقصہ نہیں پہتنے دیں گے اس لئے کہ اسلام پاکستان اسلام کے نام پہ بنا اسلام کی دو ہی تعبیر پہ مختبر پیغام ہے میری طرح مجھے پہ لئے گا جو مجھے دیکھے گا وہ پیغام سن لے گا کیا کہا قائد مطرم نے ضبط عزدہ علیق اعلان کرتے ہوئے کہ علام اقبال نے کہا تھا اسلام کے دعمل میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں سلامت رہیں ایک زربی الدلہی ایک سجدہ شبیری زربی الدلہی اقای موسیقہ بقول نام ہے ولایت علی کا اور سجدہ شبیری نام ہے عزائے مظلوم کربلہ کا وعدہ کرو دین مکمل ہوا تھا علی کی ولایت پر جس میں رکھی بھر ایمان ہے وہ علی کو مانتا ہے اس لئے کہ علی کل ایمان ہے جس میں رکھی بھر دین ہے یعنی کوئی ماشاءاللہ سلامت رہیں کوئی بے ایمان کہلانا پسند نہیں کرتا کوئی بے دین کہلانا پسند نہیں کرتا اس لئے کہ سب علی کو ماننے والے ہیں سب حسین کو ماننے والے ہیں ہم یہاں بلا تفریق فقط سنیسیہ نہیں آئے غیر مسلم بھی آئے ہوئے ہیں ابھی مجھے ایک دوست ملے کہنے لگے وہ مجھ سے ہاتھ نہیں ملا رہے تھے کہنے لگے میں کلمانی پر مسلمان نہیں ہوں میں نے کہا آپ اس لئے ہاتھ ملائیے میں ان سے گلے ملا اس لئے کہ حسین فقط مسلمانوں کا نہیں ہے حسین ہر پازہ میر انسان کا ہے اس لئے ہندو نے کہا تھا جب مسلمان بیدتے کہہ کر الگ ہو جائیں گے ہو کہ ہندو ہم اٹھائیں گے علم اقباس کا آج اقباس کا علم توحید کا اعلان کر رہا ہے توحید کا پرچار کر رہا ہے قائدہ ملے تجازیہ آقا موسوی کے پیغام کے مطابق دنیا جان لے کہ اللہ کی توحید کو بچانے والے رسول کی رسالت کو بچانے والے علی کی ولایت کا علم اٹھانے والے کربلا کے میدان میں آگئے یزیز کی آنکھوں میں آکھے ڈال کے حسین دکھا تو کہہ رہا ہے قرآن نہیں اتھرا تو کہہ رہا ہے رسالت نہیں تھی وہی نہیں آئی میں تجھے کٹے ہوئے گلے سے قرآن کی تلاوت لوگ کے نیزہ پہ کر کے بات آؤں گا میرے نانا پہ قرآن نہیں دکھا تھا ابھی آزان ہو رہی تھی خدا جسم دوستو آپ کے دلکھے ہوئے ہیں دل آپ کے دلکھے ہوئے ہیں میں نے اہد و پیمان آپ سے پہلے لے لیا ہے خدا کی قسم وہ نماز اثر کا وقت تھا نہ حسین کھوڑے پہ تھم سکے وہ صدا عزا کی بلند تھی کہ زمیں پہ خود کو پیرا دیا یہی وقت تھا جب کربلا میں زینب کے سر سے چادر دل گئے تھے بس میں نے پہلے کہہ دیا دو شبوں کو میمان ہے فاطمہ کچان آئیں ہم اس پاکستان کے تحفظ کے لیے اسلام کے تحفظ کے لیے آغازی سرکار کے فرمان کے مطابق پرچمہ حسینیت کے ساتھ میں آ جائیں جتنے بھی اہل پاکستان ہیں ہم ہر مظلوم کی حمایت کرتے ہیں ہم ہر ظالم کی مظمت کرتے ہیں آقا موسوی نے میڈیا ٹاک میں فرمایا کہ کربلا ایسا فورم ہے کشمیر ہو یا فلسطین ہو یا دنیا کی کوئی بھی عزادی کے تحریک ہو اگر ان تحریکوں کے کامیابی سے ہم کنار کرنا ہے تو ہم سب کو پرچمہ حسینیت کے ساتھ میں آنا پڑے گا کیا خیال ہے آپ کا اگر آپ مانتے ہیں اس چیز کو تو میرے ساتھ مل کے نوار کا جوال دیکھیں حسینیت حسینیت جزیدیت جزیدیت کل نے ایمان آ رہے ہیں آئے دری جب کٹ گئے